اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ہر قسم کی حمد اللہ کے لئے ہے جو تعظیم بجالانے اور شرف بخشنے اور تعریف کے اعتبار سے تمام تعریفوں کے ساتھ تعریف کیا ہوا ہے جو غلبیں قوت اور بڑائی کی صفات کمال کے ساتھ متصف ہے اور ہم اسی سے سختیوں اور آزمائشوں کی مصیبت کے چھٹ جانے میں اپنی آرزویں واپستہ کرتے ہیں دعا ماننے سے پہلے اللہ کی حمد و سنا کرنی شاہیے اور اس کی دلیل ہمیں انبیاء علیہ السلام کی دعاوں میں بھی ملتی ہے وہ دعا جس کے ذریعے یونس علیہ السلام نے اللہ سے مدد چاہی اور مشکل سے نکلے اس میں بھی اللہ کی تعریف تھی لا الہ الا انت سبحانک وہ دعا جس کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت نکلے اس کے اندر بھی اللہ کی تعریف تھی حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم الوکیل کتنا اچھا کارساز ہے اللہ کی تعریف وہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے موقع پر مانگا کرتے تھے اس میں بھی اللہ کی تعریف ہوتی تھی لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب السماوات والأرض ورب العرش العظیم تو ہمیں زندگی میں یہ اصول بنا لینا چاہیے کہ جب بھی ہم دعا کریں اور خاص طور پر وہ دعائیں جن کے قبول ہونے کے لیے ہم بہت دیسپریٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ سبحانو تعالی کی تعریف کے کلمات کہیں اللہ سبحانو تعالی کے خوبصورت ناموں کے ساتھ اللہ کو پکاریں اور پھر اس کے بعد دعا مانگیں اور دوسری چیز درود شریف اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حبید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حبید مجید پروگرام قریب و مجیب کے سلسلے میں آج ہم دشمن سے حفاظت کی دعاوں کے بارے میں پڑھیں گے دشمن سے حفاظت تو سب سے پہلی دعا صورت الممتہنہ کی دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ہمارے رب پر ہی انترکت کے اور تیری طرف میں رجوع کیا اور تیری طرف لگنا ہے اے ہمارے رب تو ہمیں ان لوگوں کے لیے اتنا یعنی آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا اور اے ہمارے رب ہمیں بخش لے بے شک تو ہی بہت زبردست خوب حکمت والا ہے یہ دعا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی دعا ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے اظہار برات کرتے ہوئے کہا تھا بے شک ہم تم سے اور ان تمام چیزوں سے بری ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو یعنی ہم بتوں کی عبادت نہیں کریں گے اب جب ان کے درمیان یہ اختلاع واقع ہوا تو پھر انہوں نے کہا ہم تمہیں نہیں مانتے اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا یعنی اس بنا پر یہ تمہارا دین الگ ہو گیا اور ہمارا دین الگ ہو گیا ہم تم ایک نہیں لہذا ابراہیم علیہ السلام کی قوم تو کیا خود ابراہیم علیہ السلام کے والد ان کے دشمن بن گئے تھے اب ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے جب اپنے بھی پرائے ہو جائیں جب اپنے رشتہ دار بھی چھوڑ دیں اپنے والدین چھوڑ دیں اپنے بہن بھائی چھوڑ دیں اپنا کمبہ قبیلہ خاندان چھوڑ دیں اپنے پورا اپنے ملک کے لوگ آپ کو آپ سے دشمنی رکھ بیٹھیں تو پھر انسان ایسے میں کہاں پنا لے ربنا علیہ کا توقلنا اپنے رب کی طرف رجوع کرے تو جب بھی انسان کو شدید مخالفت کا سامنا ہو خاص طور پر دین کی وجہ سے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ان لوگوں کو جو شرک میں پڑے ہوئے تھے ان لوگوں سے قول اور فعل سے اپنی براد کا اظہار کیا کہ ہم تمہارے اس کام کو بالکل غلط سمجھتے ہیں اور اس وقت تک ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے جب تک تم اللہ وعدہ لا شریکہ پر لا شریکہ لہو پر ایمان نہ لاؤ اکیلے اسی پر اور صرف اس کی عبادت نہ کرو تو اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ کا وسیلہ یعنی اچھے ناموں اور اچھے عامال کے ساتھ وسیلہ پکڑا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر وہ توقل کر رہے ہیں اور اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں اللہ ہی توقلنا اور اسی کی طرف ہمارا رجوع ہے وَعِلَئِكَ عَنَبْنَا اور تیری ہی طرف ہم لوٹ کر آتے ہیں اور دوسری طرف آخرت کے دن پر جو ان کا ایمان ہے یعنی آخرت کے دن پر ایمان کے اس دن ہماری بخشش فرما دینا تو اس صورت میں انسان جب اپنے ایمان کا وسیلہ دیتا ہے اور اپنے نیک عامال کا وسیلہ دیتا ہے تو بھی دعا قبول ہوتی ہے جہاں تک ربنا علی کا توقلنا کا تعلق ہے تو اس میں دراصل اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بیبسی کا اظہار کرنا ہے یا اللہ میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں میں تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا تو ہی مددگار ہے لہٰذا ہمارے تمام کاموں میں تو ہمارا والی وارث بن جا چھوٹے کام ہو یا بڑے کام ہو میں نے اپنے تمام معاملات تیرے سپورٹ کیے اور اس میں آپ دیکھئے کہ آغاز ہو رہا ہے رب بنا سے اے ہمارے رب یعنی سب سے پہلے اللہ کو اپنا رب ماننا کہ وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے وہی مالک ہے وہی خالق ہے وہی بگڑی بنانے والا ہے لہذا رب بنا اور پھر وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا تیری طرف ہم لوٹتے ہیں کسی اور کی طرف نہیں جا رہے ہم مدد کے لیے تجھے پکار رہے ہیں ہمیں تیری مدد چاہیے وَإِلَيْكَ الْمَسِید اور واپس تیری ہی طرف لوٹنا انہیں قیامت کے دن آخرت کے دن ہم تیرے ہی پاس آئیں گے تو یہاں پر وَإِلَيْكَ کو پہلے لائے گیا یعنی صرف اور صرف تیری طرف ہمارا توقل ہمارا رجوع ہمارا لوٹنا صرف تیری طرف ہے ہمیں تجھ پر ہی کامل بھروسہ ہے اور پورا یقین ہے کہ تُو ہی ہماری مدد کرے گا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُ اے ہمارے رب ہمیں ان لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کیا فتنہ نہ بنانا فتنہ کا لفظ جو ہے یہ فتنہ سے ہے فتنہ کا معنی ہوتا ہے سونے کو آگ میں ڈالنا تاکہ اس کا کھراپن کھوٹے پن سے ظاہر ہو جائے یعنی اس کی محل کچھ ہے الالگ ہو جائے اور خالص سونا باہر نکل آئے پھر اس لفظ کا اطلاق جو ہے وہ آزمائش اور امتحان پر ہوتا ہے قرآن مجید میں فتنہ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے فتنہ عذاب یا سزا کے معنوں میں بھی آئے اور مجاہد کہتے ہیں کہ اگر یہاں اس سے مراد عذاب ہو تو مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ان کافروں کے ہاتھوں سے ہمیں عذاب نہ دینا اور نہ اپنی طرف سے عذاب دینا ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ اگر یہ لوگ حق پر ہوتے تو باطل پرست ان پر غالب نہ آتے اور اگر یہ لوگ سچے ہوتے تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نہ آتا تو ہمارا دین ہمارے لیے یعنی حفاظت کا ذریعہ بنے نہ کہ آزمائش کا ذریعہ بنے فتنہ کا ایک معنی غلبہ بھی ہے قطادہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ تو ان کو ہم پر غلبہ عطا نہ کرنا کیونکہ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے پوری قوم ایک طرف تھی اور یہ دو تین لوگ ایک طرف تھے کہ یہ ہم پر غالب نہ آ جائے اور ویسے بھی جو مجارٹی ہوتی ہے وہ آثارٹی خود بہت ہی بن جاتی ہے لوگ عام طور پر پھر اسی کی طرف چل پڑتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ بے وقوف ہو گئے ہیں کیا وہ غلط کہتے ہیں لہٰذا وہ ان کی طرف راغب ہو جاتے ہیں تو یارب ان کو ہمارے اوپر غالب نہ کرنا ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ یہی حق پر ہے تو یہ دونوں معنی یہاں پر لیے جا سکتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ الفاظ پر غور کریں تو کہتے ہیں ربنا اللہ تجلنا فتنة للذین کفر ہمیں کفر کرنے والے لوگوں کے لئے فتنہ نہ بنانا سوال یہ ہے کہ کفر کرنے والے دوسری طرح کہیں کافر کافر کس طرح فتنہ بن سکتا ہے کافر دو طرح فتنہ بن سکتا ہے ایک فتنے میں ڈالنے والا اور دوسرا فتنے میں مبتلا یعنی ہونے والا تو مراد یہاں یہ ہے کہ کافر ہم پر مسلط نہ ہو جائیں یعنی وہ فتنہ نہ بنے ہمارے لئے فتنے میں نہ ڈالیں اور پھر یہ کہ دین پر عمل سے نہ ہمیں روک دیں یا یہ کہ ہمیں ان سے کوئی خوف نہ ہو اور اسی طرح مسلمان مسلمانوں کے لئے کافر فتنہ نہ بنے یعنی ان کی ترقی دیکھ کر ان کی دنیا کی کامیابی ان کے معلومتہ دیکھ کر مسلمان جو ہیں ان سے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یعنی نہ ہم ان کے لئے فتنہ بنے اور نہ وہ ہمارے لئے فتنہ بنے یعنی ہم ان کے لئے فتنہ کیسے بن سکتے ہیں مغلوب ہو کر یا یہ کمزور ہو کر یا اس کے علاوہ جب مسلمان کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہوتا ہے تو غیر مسلموں کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا ہے کہ ہم اس ایسے دین سے رہے ہمیں ایسا دین نہیں چاہیے گویا ہم ان کو دین کی طرف آنے یا دین کچھ سے اٹریکٹ ہونے سے رکاوٹ بن جاتے ہیں اور یوں ہم ان کے لئے فتنہ بن جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دعا مانگی ہے وَلَا تَجَلْ مُسِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجَلِ الدُّنِيَا أَكْبَرَ حَمِّنَا کہ اہلا ہمیں ہمارے دین میں کوئی مصیبت نہ دینا دین ہمارے لئے مصیبت نہ بنے اور ہم دین کے لئے ایسی مصیبت نہ بنے کہ لوگ دین کی طرف نہ آئیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اور ویسے بھی آپ دیکھیں فتنہ جو ہوتا ہے وہ قتل سے بھی بڑی چیز ہے ایک اور جگہ آتا ہے فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت چیز ہے وَخْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اے ہمارے رب ہمیں بخش دے یعنی ہم نے جو غلط کام کیے ہیں ان پر ہماری بخشش فرما یعنی ہم اپنی طرف سے دین پر چل رہے ہیں لیکن پھر بھی غلطیاں ہو رہی ہیں تو تو ہمیں معاف کر دے اور ہماری غلطیوں کی وجہ سے تو ہم کو سزا نہ دینا نہ دنیا میں نہ آخرت میں اور ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے یعنی کہ غفرہ کا مطلب ہوتا ڈھاک دینا یعنی ہمارے عیب چھپا دے وہ عیب جو دوسروں کے لئے فتنہ بن سکتے ہیں اور دوسرے ہماری وجہ سے دین کی طرف آنے سے رکھ سکتے ہیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس دعا میں بار بار ربنا کی تقرار ہو رہی ہے کہ اس سے انسان کی دل کو ایک سکون ملتا ہے یعنی جب انسان اللہ تعالی کو پکارتا ہے اور اللہ کے ناموں کے ساتھ پکارتا ہے تو یہ پکارنا بھی اس کے لئے سکون کا باعث بنتا ہے اور اسی طرح انسان بار بار اپنی آجزی کا بھی اظہار کرتا ہے یا اللہ ہم کچھ نہیں تو ہی ہمارا رب ہے تو ہی ہمارے لئے یہ راستہ نکالے گا یعنی ہم تجھ سے کیوں مانتے ہیں کیونکہ تو ایسی ہستی ہے جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا تو ہی سب پر اوہر پاور کرتا ہے اور کوئی تجھے ہرا نہیں سکتا کوئی تجھ سے جیت نہیں سکتا اور الحکیم تیرے سارے فیصل حکمت پر مبنی ہیں تو جو کچھ کرتا ہے وہ بالکل درست کرتا ہے اس لئے ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں یہاں اللہ تعالی کے غلبے کو حکمت کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا ہے کہ بعض وقت کسی کے پاس طاقت ہوتی ہے غلبہ ہوتا ہے اور وہ اس کو مشیوز کرتا ہے لیکن اللہ سبحانو تعالی ایسا نہیں کرتا وہ اپنے قوت کو قدرت کو طاقت کو خضا و قدر ہر چیز کو حکمت کے ساتھ بندوں پر نافذ کرتا ہے تو اس دعا کے اندر بہت سی سیکھنے کی باتیں ہیں پہلی بات یہ کہ مشکل وقت میں اللہ سبحانو تعالی ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے جب دنیا والے حالات تنگ کر دیں زندگی تنگ کر دیں اور آپ کو اپنے آس پاس کوئی مددگار نظر نہ آتا آپ تنہا ہوں اپنی سوچ میں اپنے خیال میں اپنے کام میں یا غموں کا آپ کے اوپر ایک طوفان آ جائے یا کسی بھی طرح آپ اپنے آپ کو تنہا یا مسئیبت زیادہ سمجھیں تو رب کی طرف رجوع کریں خصوصا جب دشمن آپ پر غالب آنے لگے جو آپ کے مخالف ہیں جو آپ کے حاصد ہیں جو آپ کے لئے برا چاہتے ہیں جب وہ آپ کے اوپر چھانے لگے تو پھر آپ یہی دعا پڑھیں پھر دوسرا یہ کہ جب دعا کریں تو اپنے نیک آمال کو بستیعہ بنائیں کیونکہ یہ دعاوں کی قبولیت کا باعث بنتا ہے اور دعا کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ کا ذکر کریں یعنی اگر کوئی چیز کوئی راستہ نہیں کھل رہا تھا آپ میں یا فتاح اے کھولنے والے اسی طرح اگر رزق کی تنگی ہے تو یا رزاق اسی طرح باقی جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ حسب ضرورت حسب موقع ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جا سکتا ہے پھر یہ کہ ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش بھی مانگنی چاہیے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی مدد سے محروم ہیں یا روک دیئے گئے ہیں یعنی اللہ کی مدد تو اور اللہ کی رحمت تو عام ہے لیکن کس طب نہیں آتی جس کے بیچ میں اللہ اور بندے کے بیچ میں ہجاب ہوتا ہے یا رکاوٹ ہوتی ہے اور وہ ہجاب گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا میں سب سے اہم مقصد جو ہو اس کو پہلے بیان کرنا چاہیے یعنی جیسے انہوں نے فساد پھیلانے والی لوگوں کے مقابلے میں اپنی حفاظت نجات اور اپنے دین کی حفاظت کی دعا کی اور پھر یہ کہ دعا میں بار بار اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کی تقریر تقرار بھی کی جا سکتی ہے یعنی بار بار یا رب ربنا ربی یعنی بار بار انسان دعا کے اندر ہر بات کے اندر یا رب یا رب یا رب اس کی تقرار کریں زیادہ دفعہ بھی اس کو پکاریں اور اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک عام ربوبیت ہوتی ہے اور ایک خاص ربوبیت ہوتی ہے عام ربوبیت سارے مخلوق کو حاصل ہے انسان جن چرن پرن حیوان پرشتے اللہ سب کا رب ہے لیکن خاص ربوبیت اللہ کے مومن بندوں کو حاصل ہوتی ہے جب وہ اللہ کے اس نام کے ساتھ وسیلہ پکڑتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانتے ہیں تو پھر ان کی دعائیں خبول ہوتی ہیں اور دعا جو ہیں وہ نیک لوگوں کا ہتھیار ہے یعنی دشمن کے مقابلے میں دعا جو ہے وہ ایک ہتھیار کی حیثیت رکھتی ہے یعنی جب آپ کے پاس کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں آپ خالی ہاتھ ہیں آپ کمزور ہیں دعا آپ کو سب سے زیادہ سٹرنگ دیتی ہے آپ کے اندر خوبت پیدا کرتی ہے اور دعا کرتے ہوئے انسان کو وجہ بھی بتانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے کیوں مانگ رہا ہوں جیسے میں کہا نا ہم تیری طرف اس لیے آئے ہیں کہ تُو غالب ہے تُو حکمت والا تُو سب کچھ کر سکتا ہے حکیم کا ایک معنی حاکم بھی کیا گیا یعنی حکم تیرا ہی چلتا ہے اس لیے ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں تجھ پر بروسہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ تُو کر سکتا ہے اسی طرح آپ دیکھئے کہ پیغمبروں کی دعاوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ دعا مانگتے تھے تو وہ جزیات کے ساتھ بھی دعا مانگتے تھے یعنی وہ کس طرح جو ان پر اللہ کی نعمتیں ہوتی تھی ان کا ذکر کر کے مثلا یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی ربی قد آتیتنی من الملک وعن لمتنی من تأویل الحادیث فاطر السماوات والارد انت ولیہی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمم وعلہقنی بالسالحی اب اس میں آپ دیکھیں دو 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 چیزیں ہیں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے ملک دیا یعنی بادشاہت دی دنیا کی نعمت کا ذکر کیا بول کے مو سے کہا اور پھر وَعَلَّمْ تَنِی من تأویلِ الْحَادیث باتوں کی تأویل اور حکمت سکھائی مجھے خوابوں کی تأویل کا علمت آگیا یعنی علم بھی دیا بادشاہت بھی دی یہ دو بڑی نعمتیں تھی ان کا ذکر کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے یعنی صفات کے ساتھ تو کارا اَنْتَوَلِهِ پاکر اور بلی اَنْتَوَلِهِ دنیا والآخر آخر میں اپنی حاجت پیش کر دی تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِسْسَالِحِ میری دو نعمتوں کا ذکر کیا دو چیزیں مانگی تَوَفَّنِي مُسْلِمًا مجھے اسلام کی حالت میں پھوت کرنا اب میری تمنا یہ ہے وَأَلْحِقْنِي بِسْسَالِحِ اور نیک لوگوں کا ساتھ دینا کیونکہ یہ بڑی زبردست دعاوں میں سے اس سے بڑی انسان کی کوئی خوش قسمت ہی نہیں کہ اس کی زندگی بھی نیک لوگوں کے بیچ میں ہو اور اس کی موت بھی نیک لوگوں کے بیچ میں ہو اس لئے ہم دعا مانتے ہیں وَتَوَفَّنَا مَا لَبْرَار کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ بھوت کرنا انسان جب آخری وقت میں نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ اس کو کلمہ پڑھوائیں گے وہ اس کو اللہ کا ذکر کریں گے وہ فضول پالتو باتیں نہیں کریں گے اور اس طرح اس شخص کا خاتم خیر کے ساتھ ہوگا تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی جب دعا مانگنی ہو نا تو کہا کر اللہ تو نے پانی پلائیا تو نے مجھے یہ چیز عطا کی تو نے مجھے یہ علم دیا مجھے سیکھنے کا موقع دیا مجھے سکھانے کا موقع دیا یا رب تو مجھے یہ نعمت بھی عطا کر دیں اور سب سے بڑی نعمت کہ حسن خاتمہ زندگی جیسے بھی گزرے آخری وقت اچھا ہونا ہی خوش ختمتی کی علامت ہے کہ خاتمہ بالخیر تو یعنی یہ ہماری دعاوں میں سے خاص دعا ہونی چاہیے تو دعا میں علت کو بیان کرنا نعمتوں کا ذکر کرنا اور ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور پھر اس کے بعد اللہ سے مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور پھر جو اللہ پر توقل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَمَئِ يَتَوَكَّلْ أَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور دعا مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ کے نام بھی آنے چاہیے اللہ تعالیٰ کی سفات کا پتا ہونا چاہیے اس لئے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کا علم حاصل کریں کیونکہ وہ اشرف العلوم میں سے ہے اس علم میں سے ہے جو سب سے بہترین اور سب سے عالی علم ہے کیونکہ جس نے اللہ کو پہچان لیا پھر ہی وہ اس کی عبادت کے اندر اس کا دل لگے گا اور محبت سے عبادت کرے گا شوق سے دعا مانگے گا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی نہیں کرے گا اس کی دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی نیکس دعا ہے تو انہوں نے کہا اللہ ہی پر ہم نے توقل کیا اے ہمارے رب تو ہمیں ان ظالم لوگوں کے لئے فتنہ نہ بنا اور تو ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات دے یہ دعائیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے نوجوانوں کی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دے کر فراؤن اور اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا جو بنی سرائل پر بہت ظلم و ستم کر رہے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے واضح موجزات چمکتا ہاتھ اصا کا اجدہ بن جانا اور دیگر موجزات دیکھ کر بھی اور پھر خاص طور پر جادو گروں کی شکست کھانے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے یعنی فراؤن اور اس کے سردار جو تھے سوائے اس کی قوم کے چند نوجوان لوگوں کے اور دوسری طرف فراؤن کا ظلم اور بڑھ گیا بجائے اس کے کہ وہ موجزے دیکھ کر ایمان لے آتا اور زیادہ ظالم بن گیا تو بنی سرائل نے موسیٰ علیہ السلام سے شکوا کیا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں عذیتیں دی گئیں ہم سمجھتے تھے کہ آپ آئے ہیں اب ہماری نجات ہوگی اب پھر ہمارے اوپر پتنا آ گیا ہے مسیبت آ گئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو صبر اور توقل کی تلقین کی کہ اگر تم واقعی مسلمان ہو اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو پھر اسی پہ بروسہ کرو وہ ضرور تمہیں نجات عطا کرے گا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے نوجوانوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کو نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ اس کے مطابق دعا بھی مانگی زبان سے بھی اقرار کیا کہ ہم صرف اللہ ہی پر توقل کرتے ہیں اور اے اللہ ہمیں ظالم لوگوں کے لئے فتنہ نہ بنانا کہ وہ ہم پہ غالب آ جائیں اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ وہ ہی حق پر ہیں کیونکہ ظالم دشمن جب غالب آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں وہ اپنے آپ کو جسٹیفائے کر لے اپنی کامیابی کو سبب سمجھتا ہے اپنی کامیابی کو وجہ سمجھتا ہے اپنے حق پر ہونے کی کہ میں ہی حق پر ہوں تو انہوں نے کہا کہ یارب ہمیں ان کے ہاتھوں عذاب نہ دے اور اس کافر قوم سے نجات دے تو یہاں بھی آپ دیکھیں کتنا فاصلہ ہے زمانی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں لیکن کتنی سمیلارٹی ہے دونوں پیغمبروں کی تعلیم میں اور ان کے ماننے والوں کی دعاوں میں تو پیغمبر جہاں وہ اپنی قوم کو ہمیشہ تفکل کا درست دیتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے اگر آپ مسلمان بن کے جینا چاہتے ہیں تو یہ پاسیبلی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کر سکے کیونکہ دنیا میں بہت مشکلات ہیں اگر کے اندر بیاں باہر بھی ہیں مخالفتیں بھی ہیں بہت کچھ ہیں تو جب آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط رابطہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ بے خوف ہوتے ہیں پھر آپ آمن میں آ جاتے ہیں پھر آپ پر سکون ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہے جو میرے معاملات کو دیکھ لے گا امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ پر توقل کرنے کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک دنیاوی حاجتوں کے حصول اور دنیاوی تکلیفوں کو ہٹانے میں اللہ پر توقل یعنی دنیا کی کوئی مشکل ہے تو اس کے لئے آپ اللہ کی طرف رجوع کریں دوسرا ہے اللہ کی پسند اور رضا کے حاصل کرنے کے لئے اللہ پر توقل کرنا کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اللہ کی طرف رجوع کرنا اب اس چیز کو حاصل کرنے کے لئے جس کو اللہ پسند کرتا ہے یعنی ایمان میں ترقی ہے یقین میں اضافہ ہے اسلام کی طرف دعوت ہے عبادات کو بہترین طریقے سے کرنے کی توفیق ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانو تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہوتی ہیں تو دونوں صورتوں میں انسان کو اللہ کافی ہو جاتا ہے یعنی جب بندہ اللہ پر توقل کرتا ہے جیسے کہ توقل کرنے کا حق ہے تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے اور ضروری نہیں کہ انجام اس صورت میں ہو جس کو آپ پسند کرتے ہیں بلکہ انجام اس صورت میں ہوتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے جس کے ساتھ وہ راضی ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم توقل کرو تو انہوں نے فوراں بات مانی فوراں بات قبول کی کہ ہم نے توقل کر لیا اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ دعا میں جتنی بھی باتیں ہیں ان سب میں سب سے پہلے توقل ہی کی بات کی توقل کو مقدم رکھا ربنا لا تجالنا فتنة للقوم الظالمین اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لئے فتنہ نہ بنا پیچھے اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ ان کو ہم پر مسلط نہ کرنا کہ وہ ہمیں تکلیفیں پہنچائیں یہاں تک کہ ہمیں ہمارے دین سے پھیر دیں اور ہمیں ان کے لئے فتنہ نہ بنا کہ وہ ہماری وجہ سے دین سے پھیر جائیں یا دوسروں کو دین سے پھیر دیں اور وہ یہ کہیں کہ اگر یہ لوگ حق پر ہوتے تو ہم پر مسلط نہ کیے جاتے اور ہم ان کو تکلیف نہ پہنچا سکتے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات دیتے ہم ان سے بچنا چاہتے ہیں کیونکہ فرعون کا ظلم بڑھ چکا تھا اب یہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو وسیلہ بنایا ہے یعنی دعا کی قبولیت میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کسی نام کو وسیلہ بنائیں یا کسی اپنے نیک کام کو وسیلہ بنائیں یا پھر اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو وسیلہ بنائیں اور اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیونکہ اس سے انسان کی مسئیبتیں دور ہوتی ہیں یعنی جب انسان کہتا ہے نا کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم بِرَحْمَتِكَ استغیث وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ تو جہاں جہاں رحمت کا ذکر ہے وہاں اس رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی پھر جب ہم پکارتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی اور اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے جان کی سلامتی نہیں مانگی کہ یا اللہ ہم فیرون ہماری جان نہ لے لے بلکہ کیا کہا ہمیں نجات دے کافر قوم سے یعنی ہمارے دین کو بچا لیں دین کی جو سلامتی تھی وہ مقدم رکھی اگر جان بچ جاتی اور دین سلامت نہیں جیسے کہ آپ دیکھیں کتنی ہی جگہوں پر آج کے دور میں بھی اگر آپ کو معلوم ہو کہ چائنہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا فلیپین میں کیا ہوا برما میں کیا ہوا کے علاوہ روسی جو ریاستے تھی پہلے مسلمان تھی یعنی مسلمان ریاستوں پر جب حملہ ہوا تقریباً بیس لاکھ ایک جگہ پر مار دئیے گئے اور جو بچے ان کو کوئی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے گھر میں قرآن بھی رکھیں یا نماز پڑھیں یا داڑی رکھیں یا ہجاب پہنیں سپین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا یعنی یو نیم ایٹ ہم کبھی شکر ادا نہیں کرتے اس امن کی نعمت کا کہ اللہ نے دین اور جان اور ایمان سلامت رکھا ہوا ہے ورنہ آج کے دور میں اس صدی میں اور پچھلی صدی میں اگر آپ اس ساری تاریخ کا جائزہ لیں کہ جہاں جہاں مسلمانوں پر جبر کر کے ان کو ان کے دین سے پھیرا گیا اور جو نہیں مانے ان کو ختم ہی کر دیا گیا تو یہ بڑی اہم دعاوں میں سے ہے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ تو اس دعا سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تبکل جو ہے وہ ایمان کا تقاضہ ہے اگر آپ کا اللہ پر تبکل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہے اور دعا کرنا جو ہے یہ تبکل کے منافع نہیں کہ ہم نے اللہ پر بروسہ کیا تو بس نہیں ہم نے بروسہ کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہم اللہ کی رحمت کو اللہ کو پکارتے ہیں اس کی رحمت کا واسطہ دیتے ہوئے اور دعا میں ربنا اَلَا اللَّهِ تَوَقَّلْنَا اللہ پر ہمیں تبکل کیا تو یہ تبکل کرنا ایک عبادت ہے دل کی عبادت ہے یہ عبادت کا ایک وسیلہ دینا ہے کہ اللہ چونکہ ہم نے تجھ پر تبکل کیا ہے کہ ایزا تو ہم ان دشمنوں سے نجات دے اور ویسے بھی یہ ہے کہ فتنوں سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں آفیت میں رکھے اور کسی فتنے میں مقتلا نہ کرے کیونکہ فتنہ انسان کی دین ایمان ہر چیز کے لئے نقصانتے ہوتا ہے کبھی بھی فتنوں میں ناکودیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں سے تھا نعوذ باللہ من الفتن ما ظاہر منہ وما بطن ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں فتنوں سے بچنے کے لئے جو ظاہری ہیں اور جو چھپے ہوئے ہر طرح کے اس دعا سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ مومن کے اوپر جب حالات مشکل ہو جاتے ہیں تو اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے اور وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کے ہاں پناہ لیتا ہے اور اس میں اس دعا کے ساتھ بھی مشابہت ہے جو نوح علیہ السلام نے مانگی تھی رب ان قومی کذبونی فافتح بینی وبینہم فتحن ونجنی وممائی من المؤمنین اے میرے رب بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے پس تو میرے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے کلا فیصلہ اور مجھے اور میرے ساتھ جو ایمان والے ہیں انہیں بچا لیں تو یہ نوح علیہ السلام کی دعا بھی اس دعا سے ملتی جلتی ہے جس میں ونجنہ من القوم الظالمین تو انہوں نے کہا تھا ونجنی وممائی من المؤمنین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے دشمن کون ہیں تو سب سے بڑا دشمن تو شیطان ہے ٹھیک ہے نا شیطان کی وسوسے اور شیطان کی چالیں جو انسان کو کسی نہ کسی طرح اپنے گھیرے میں لینے کی لیتی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انششیطان لکم ادوون پتخذوہ ادو با بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تم اسے دشمن سمجھو اس دشمن کو پہچاننا بھی ضروری ہے اور اس سے بچنا بھی ضروری ہے پھر اسی طرح وہ لوگ جو اپنے کفر میں سخت اور پکے ہوتے ہیں وہ ایمان لانے والوں کے دشمن بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الکافرین اکانو لکم ادو و مبینہ بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے انکار کیا اور پھر اس کے بعد چاہے وہ مشرقین مکہ میں سے تھے یا یہود میں سے تھے اور ان کی دشمنی آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح مختلف طریقوں سے سامنے آئی قرآن مجید کا مطالعہ کریں کتنی غزوات ہوئیں کس کس طریقے سے انہوں نے دھوکے دیئے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ منافقین جو ہیں وہ مومنوں کے دشمن ہوتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے سورة المنافقون میں ہم العدو پہذر ہوں وہ دشمن ہیں ان سے موتات رہیے یعنی بچ کے رہیے یعنی دشمن وہ ہوتا ہے جو ایک وہ ہوتا ہے جو سامنے آکے املاور ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے کہ جو چھپ کے حملہ کرتا ہے جس سے انسان امن میں نہیں رہ سکتا اس سے موتات رہنا ضروری ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر آپ کے دوست بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ آپ کو کاٹ رہے ہوتے ہیں تو جتنے بھی دشمن ہوں انسان کے ان میں سے تین جو ہیں وہ شدید ترین ہیں جیسے شیعتین جن منافقین اور کفار لیکن اس کے علاوہ انسان کے گھر میں بھی بعض اس کے دشمن ہو سکتے ہیں جس کے بارے میں صورت تغابن میں آتا ہے اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ اَدُوَّلَّكُمْ فَحْذَرُوْهُمْ اے لوگ جو ایمان لائے ہو بے شک تمہارے ازواج اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں یعنی تمہارے اپنے ہی گھر میں تمہارے دشمن ہیں وہ کس طرح کہ گھر والے ان سے تو ہم بڑی محبت کرتے ہیں لیکن بعض اوقات ان کی محبت ہمیں دین سے پھیر دیتی ہے دین سے دور کر دیتی ہے ان کی محبت میں بعض اوقات ہم غلط کام کرنے لگتے ہیں بعض اوقات دوسروں پر ظلم و ستم کرنے لگتے ہیں اب ایک چھوٹی سی مثال ہے بہت چھوٹی کہ جیسے ساس بہو کے جھگڑے میں چاہے بہو کا قصور ہو یا نہ ہو اسی کو قصور بار بنا دیا جاتا ہے اور بیٹا چاہے ظالم ہو چونکہ بیٹا ہے اپنا ہے لہٰذا یعنی کہ غیر منصفانہ طور پر لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں اب ویسے تو آپ بڑی اپنی محبت اظہار کریں لیکن آپ ایک غلط کام میں غلط چیز کا ساتھ دے رہے ہیں اپنی آقبت برباد کریں پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ بعض وقت انسان ان کے آرام آسائش اور ان کے دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حرام حلال میں تمیز نہیں کرتا اور اس طرح وہ ہمارے یعنی ہمارے نجات کا سبب بننے کی وجہ الٹا مسیبت کا سبب بنتے ہیں ناجائز کاموں کا انسان ارتکاب کر لیتا ہے اور اسی طرح ازواج بھی بعض وقت یعنی کچھ شوہر رشوت نہیں لینا چاہتے یا غلط کام نہیں کرنا چاہتے لیکن بیویوں کے مطالبات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انہیں مجبور ہو کر پھر حرام کی طرف قدم اٹھانا پڑتا ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں بہرحال جو دشمن سخت ترین دشمن ہیں اور جن سے ہر حال میں بچنا چاہیے جس میں شیطان شیاطین جن و انس ہیں اور ایسے لوگ جو آپ کے دین کی دشمن ہیں اور ایسے جو اوپر سے تو آپ کے ساتھ ہیں مگر اندر سے آپ کے جاسوس ہیں یا منافق ہیں یا اندر سے وہ مخلص نہیں ہیں تو ان سب کے مقابلے کے لیے سب سے پہلا کام کرنے کا حجہ ہے وہ توقل ہے کہ انسان اس چیز کے پیچھے نہ پڑھا رہے تجسس نہ کرتا رہے کون میرے دشمن ہے کون نہیں ہے کون میرے ساتھ ہے کون میرے دشمن اس میں نہ پڑھے بلکہ کیا کرے اپنا معاملہ اللہ کے سپورت کر رہے فَوَسْتُ عَمْرِ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتے ہیں یا ایوہ النبی حسبق اللہ ومن اتباک من المؤمنین اے نبی آپ کے لیے بھی اور ایمان لانو والوں کے لیے جنہوں نے آپ کی پیر بھی اختیار کی اللہ کافی ہے آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن یہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب اللہ ان کو پکڑے گا تو پھر یہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتے اور جو اللہ پر بروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مخلوق نقصان نہیں دے سکتی قُلْ لَيُسِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَأَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مسئیبت آئے گی تو بس وہی جو ہمارے مقدر میں لکھی ہے وہی ہمارا سرپرست ہے اور مومنوں کو اللہ پر توقل کرنا چاہیے پھر آپ دیکھیں وَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِزَا دوسری چیز انسان کو یہ سمجھ چاہیے حفاظت اللہ ہی کی حفاظت ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے بارے میں فرمایا تھا یوسف علیہ السلام کی حفاظت کس نے کی موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کس نے کی جب ان کی ماں نے انہیں کاسکٹ میں ڈال کے دریا کے سب پرد کر دیا تھا اس نے حفاظت کی اللہ نے حفاظت کی یوسف علیہ السلام کو گہرے کوئے میں پھینک دیا گیا اللہ نے کس طرح بچائے اتنی اوپر سے کوئی شلانگ بھی لگائے نہ خود سے بھی تو حشر ہو جائے بندے کا کہاں یہ کہ انہیں پکڑ کے پھینک دیا گیا کہ انہیں پتہ نہیں کہ وہ کہاں گر رہے ہیں کس نے بچائے کہ ہوئی ہڈی پسلی نہیں ٹوٹی کوئی خراش تک نہیں آئی اللہ نے بچائے پھر ایک لمبی جدائی کے بعد ان کی واپسی ہوئی اتنے سن چالیس سال کے بعد واپس لوٹے تھے یعنی ان کے والد تو کس نے ان کو بچائیا اللہ نے بچائے ایک چالیس سال ماں باپ کے بغیر اپنی فیملی کے بغیر مسلمانوں کے بغیر یعنی وہ جس ملک میں تھا وہاں کوئی مسلم نہیں تھے کوئی مسجد نہیں تھی کوئی لیکچرز نہیں تھے کوئی ماحول نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا لیکن اپنا ایمان کیسے سلامت رکھ وہاں بھی انہوں نے انہیں یاد تھا کہ وہ کس کی اولاد ہیں اور انہیں یاد تھا کہ وہ ان کا دین کیا ہے اور وہ سارے ماحول کے باوجود ایمان پر ہے زلیخہ کے شر سے انہیں کس نے بچایا اللہ نے بچایا ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کس نے کی جب کہا گیا ہر رقو اس کو آب میں جلا دو ونسرو آلیہ تکو من کنتو پائلین اور اپنے اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو قلنا یا نارکونی بردن وسلامان علیہ ابراہیم ہم نے کہا ہے آگ تو ابراہیم پر سراسا ٹھنڈک اور سلامتی بن جائے یہ کرنے والا کون تھا اللہ ہی تھا پھر آپ دیکھئے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم بادشاہ دی تھی جنات کو ان کے تابع کر دیا تھا وہ جو حکم دیتے تھے وجہ لاتے تھے عجیب و غریب کام وہ کر دیتے تھے تو ان کی جو سرکشی تھی اور ان کی جو طاقت تھی آپ کو معلوم ہے سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں کتنا طاقتور جن بیٹھا جس نے کہا کہ صرف آن جھپکنے کی دیر میں میں ملکہ بلکیس کا تخت اٹھا کے لاسکتا ہوں اتنے بڑے جن کو یا وہ جو بھی مخلوق تھی یعنی آج تک کوئی اتنے سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کر چکے آج تک کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں ہوئی کہ جو اتنی دیر میں اتنا بڑا تخت اتنے دور سے اٹھا کے آپ تک پہنچا دیں ٹھیک ہے آپ کی الفاظ ایک سجھ جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں لیکن چیزیں نہیں جا رہی ہیں اس طرح شاید آندہ کبھی ایسے ہو لیکن اتنے طاقتور جن سے سلیمان علیہ السلام کو کوئی خطرہ نہیں تھا ہمیں تو کوئی سچی جھوٹی بھی کہہ دینا کہ اس عمارت میں جن ہے تمہارا خوف سے برا حال ہو جائے لیکن سلوان علیہ السلام ان سے کام لیتے تھے اور طاقتور جنوں سے کام لیتے تھے پھر آپ دیکھیں کہ ایسی علیہ السلام کی حفاظت کس نے کی ان کو کس نے بچا کے اٹھا لیا جبکہ رومی سپاہی جو تھے وہ گھیرہ ڈال چکے تھے بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کو غار میں کس نے محفوظ کیا تھا اللہ نے حفاظت کی تھی تو اللہ اپنے بندوں کی ہر شر والی چیز سے حفاظت کرتا ہے اور حفاظت اور پروٹیکشن اللہ سے مانگنی چاہیے پچھلے دنہ ایک قصہ سننے کا اتفاق ہوا اس کی صداقت تو نہیں بہتر جانتا ہے لیکن جو شخص بیان کر رہا تھا وہ بہت ہی یقین اور صداقت کے ساتھ کہ کس طرح امریکہ میں ایک تبلیغی جماعت آئی اور وہ پیدل جماعت تھی تو وہ کہیں نہ کہیں کسی کھلی جگہ ٹینٹ لگا لیتے تھے رات کو اور پھر کبھی مسجد میں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک چرچ کے باہر جو پارکنگ لٹ ہوتی ہے وہاں انہوں نے خیمہ لگا لی تو یہ جو نیریٹ کر رہے تھے پسٹ اینڈ سٹوری یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو میں سخت پریشان ہو گیا کیونکہ وہاں کا قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی ٹریس پاس کرے یا کوئی آپ کی پراپرٹی میں بغیر اجازت کے آکے بیٹھ جائے تو آپ اس پر گولی چلا سکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب جو ہی مجھے پتا چلا تو میں میری ٹانگیں کام پری تھی اور میں فورا پہنچا کہ آپ جلدی یہاں سے اٹھیں ورنہ آپ کی جان خطرے میں ہے کہتے ہیں کہ جو ان کا لیڈر تو وہ بڑے سکون اتمنان کے ساتھ بیٹھا رہا مسکراتا رہا اور اس نے کہا کہ آپ بھی آئیں بیٹھیں کھانا کھائیں کچھ نہیں ہوتا اللہ کی زمین ہے اور ہم اس پر بیٹھے ہیں تو خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہی بات ہوئی کہ تین چار ٹرک آ گئے بہت سارے لوگ آ گئے انہوں نے گولیاں برسانی شروع کر دی اور یہ جو ساتھ تھے اندر یہ دیکھنے والے بھی اور جو جماعت تھی انہوں نے صرف یہ دعا پڑھی وَجَالْنَا مِمْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ صَدَّمُ مِنْ خَلْفِهِمْ صَدَّمُ فَاقْشَيْنَاهُمْ فَاہُمْ لَائِبْ صَدَّمُ کہتے ہیں کہ ساری گولیاں کہیں اور یہ چلی گئیں ایک گولی ان پر نہیں پڑھے پھر آخر وہ اتر کے آئے وہاں اندر اور دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو ان کو تو ایک ہزارہ خراش بھی نہیں آئی تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے پھر انہوں نے کہا کہ یہاں کیوں ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح مسافر ہیں اور ہم نے اپنا خیمہ یہاں لگایا ہے تو بارال سارا قصت پورا یہ ہوا کہ وہ بہت زیادہ وروب ہوئے پتہ نہیں پھر مسلمان ہوئے یا نہیں آگے کہ مجھے کہانی نہیں معلوم لیکن وہ اس بات پر بہت ہی حیران تھے کہ ہم یہ دیکھنے آئے کہ جو اندر لوگ ہیں ہمارے بھی ہیں کہ نہیں تو یہاں تو ایک بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہوا کسی کو تو یعنی آج شہدور میں بھی بعض وقت اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں کہ کوئی بچاؤ آخری منزل سے اوپر کئی سٹوری سے گرتا ہے اور وہ بالکل صحیح سلامت ہوتا ہے یعنی بچانے والا اللہ ہے تو اگر کسی بھی خوف اور دہشت کے موقع پر آپ پورا بروسہ اللہ پہ کر لیں اللہ کو پکاریں اور مچھلی کا قصہ جو یونس علیہ السلام کا وہ تو سب جانتے ہیں مچھلی کی پیٹھ میں جا کے باہر نکلنا اور ریسنٹلی بھی ایک واقعہ پیش آیا اس کی تو بلکہ میں نے کلپ بھی دیکھا تھا کہ کس طرح وہ اندر سے اس کو نکالا گیا انسان کو یعنی ہم اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی ہمارے آس پاس بہت سے خطرات ہو سکتے ہیں ہم تنی چل رہے ہیں ہم تنی سفر کر رہے ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی ہماری جان بچھا دیتا ہے کس طرح افاظت کرتا ہے جب ہم سو جاتے ہیں ہمیں کچھ پتہ ہوتا ہے ہمارے پاس کونسا کیڑا مکوڑا چل رہا ہے لیکن کس طرح نظام کے تحت اس نے ہمارے کانوں کو پروٹیکٹ کیا ہوئے کہ اندر جو ویکس ہو انتنی کڑوی ہے کہ کوئی کیڑا مکوڑا اندر جانے کی ہمت نہیں کرتا اس کو دور سے ایسی سمیل آتی ہے کہ وہ اندر نہیں گستے سوائے وہ کن کجور کے جو شاید لیکن عمومی طور پر آتے تھے اسی طرح باقی بھی جنات ہیں ہوانات ہیں ہم لوگ تو یہاں بہت ایک پروٹیکٹڈ قسم کے ماحول میں رہتے ہیں لیکن بہت سے لوگ زمین پہ سوتے ہیں ان کے پاس چھت نہیں ہوتی جھگیوں میں سو رہے ہوتے ہیں کسی وحشی جانور کے آنے سے کوئی چیز روکنے والا دروازہ بھی نہیں ہوتا جھگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ کپڑا ڈالا ہوتا ہے سامنے کوئی چیز پروٹیکٹ نہیں کرتی لیکن اللہ تعالیٰ بچاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی فاضت ہوتی ہے لہٰذا جتنے بھی مختلف طرح کہ ہمارے دل میں خوف ہے نا وہ نکال دینے چاہیے یہ کہنا چل اللہ میرا تجھ پر بروسہ اللہ ہی بہترین نبازت کرنے والا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے یعنی بعضوں کہتا ہوتا ہے کسی کوئی گبرات ہوتی ہے انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ معلوم نہیں اب کیا ہو جائے گا اب تو بس زندہ نہیں بچ سکتا لیکن اگر زندگی ہے تو وہ بچا لے گا اور اگر زندگی نہیں کوئی بچا نہیں سکتا بعض لوگوں کو سامپ کٹ جاتا اور وہ نہیں مرتے کیونکہ اللہ بچاتا ابھی زندگی ہے بعض لوگ آپ دیکھیں کہ کتنی دور تک بیماری میں چلے جاتے ہیں کہ ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں اور زندگی ہوتی ہے تو پھر سانس پڑ جاتے ہیں پھر لوٹ آتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردہ نگران ہوتے ہیں جو اللہ کی حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں مجاہد کہتے ہیں کہ ہر انسان پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو نین کی حالت میں اور جاگتے ہوئے اس کی جنات انسانوں اور کیڑے مکوڑوں سے حفاظت کرتا ہے سباہ اس چیز کے جس کی اللہ نے اجازہ دی تو وہ پہنچ کے رہتی ہے یعنی اگر کوئی نقصان دینے والی چیز نے آنا ہے وہ آ جائے گی لیکن ادروائز حفاظت کے لیے اللہ نے بتا دیا کہ فرشتے مقرر ہیں کعب احبار کہتے ہیں اگر اللہ عز و جللہ نے تم پر فرشتے مقرر نہ کیے ہوتے جو تمہارے کھانے تمہارے پینے تمہارے پردے کی چیزوں میں تمہارا دفاع نہ کرتے تو یقینا جن تم کو اچھکتے لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے حفاظت کرتا ہے اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح حفاظت کی کہ ابو جہل نے کیا کہا تھا کہ اگر میں نے محمد کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں تو میں ان کی گردن رہن دوں گا تو اسے کہا گیا کہ وہ محمد ہے وہ کہلے ہیں کہ مجھے تو نظر نہیں آ رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اگر وہ ایسا کرتا تو فرشتے سب کے سامنے اسے پکڑ لیتے اور جب اسے بتایا گیا کہ اس ڈائریکشن میں اور اس نے آنے کا ارادہ کیا تو اس کو آگ نظر آئی وہاں سامنے تو وہ کوئی نقصان نہیں دے سکا تو اللہ سبحانو تعالیٰ کی جو حفاظت ہے اس میں ابن رجب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دو طرح بندوں کی حفاظت کرتا ہے ایک ان کی دنیا کی مسئلہتوں کی حفاظت جیسے ان کے جسم جان مال سب کی حفاظت اور جیسے دشمنوں کے خلاف حفاظت اور دوسرے ان کے دین ایمان کی حفاظت یعنی ایک دنیا کی حفاظت دنیاوی چیزوں کی اور ایک دین ایمان کی حفاظت تو دین ایمان کی حفاظت جو ہے اس میں جیسے دل کو شبہات اور شکوک و شبہات سے بچاتے کیونکہ وہ دل میں اگر دین کے کسی بھی چیز کے بارے شک آجے تو نفاق کی طرف لے جاتے ہیں یعنی فی قلوب ہم مرض ان کس کے بارے میں کہا گیا منافقین تو شکوک و شبہات جو ہے یہ ایک بیماری ہوتے اور ایسے لوگ پھر منافقت کی طرف چل جاتے پھر اسی طرح شہوات خواہشات اگر دل میں وہ پیدا ہو جائے تو وہ بھی انسان دین میں پھر انسان کمپرومائز کرنے لگتا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ انسان کو وسوسوں سے بچاتا ہے انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں کی عقل اور قوت کی حفاظت بھی کرتا ہے صحت کی حفاظت کرتا ہے بعض سالہ پہ سالین کہتے ہیں کہ عالم کی عقل زائل نہیں ہوتی ابھی ریسنٹلی وہ نصیب بہن کی ڈیتھ ہوئی ہے ماشاءاللہ حافظ قرآن تھی یہاں ہی کی گریجوئیٹ تھی الہدا سے یہ انہوں نے کیا تھا تو سیٹڈے کے ان کی وفات ہوئی ہے اور وفات کے وقت ماشاءاللہ ان کی بہنیں ان کے دوست ان کے پاس تھی تو بتا دیں کہ تھوڑی دیر پہلے تک بھی وہ باتیں کر نہیں تھی معافی مانگ رہی تھی اور باتیں کر نہیں تھی کلبہ پڑھ رہی تھی استغفار کیا توبہ معافی کی یعنی آخری لمحے تک ان کی عقل سلامت تھی دہنے کہ حالانکہ کافی ایجنٹ بھی تھی اور بہت عرصے سے شدید بیمار بھی تھی بندہ بیمار ہو تو اس کی ویسے عقل کام نہیں کرتی اتنی تکلیف میں ہو ہر دو گھنٹے بعد معافی لگ رہی تھی لیکن اسپین میں بھی اور درد میں بھی کلبہ بھی نصیب ہوا بے ہوش نہیں تھی صحیح سلامت اقل کام کر رہی تھی یہ اللہ کی دیو حفاظت ہوتی ہے اور یہ اللہ کے کلام کی برکت سے ہوتی ہے جتنا زیادہ آپ قرآن پڑھتے ہیں ذکر کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اسی طرح آپ کی حفاظت فرماتے ہیں جو ایک رات رات پوری ان کو نین نہیں آتی تھی رات بھر قرآن پڑھتی نہیں سولہ پارے ان کے ہو گئے پھر آپ دیکھئے کہ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ جو قرآن کو حفظ کر لیتا اور جمع کر لیتا اس کی اقل قائم رہتی ہے یعنی اللہ تعالی اس قرآن کی کیونکہ اس کے سینے میں قرآن ہے تو اس کی اقل کو زائل ہونے سے بچا لیتا ہے ابو طیب تبری جو تھے سو سال کی عمر سے آگے بڑھ گئے تھے یعنی ہنڈرڈ پلس ہو گئے تھے لیکن وہ اپنی اقل اور قوت کہ آپ کا ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا تو انہوں نے کہا یہ وہ آزاں ہیں جن کی ہم نے بچپن میں نافرمانیوں سے حفاظت کی تو اللہ نے ہمارے لئے ہمارے آزاں کی بڑھاپے میں حفاظت کی